ازادی تک وہ جاری رہے گی اور یہ پاکستان اور کشمیر کی جو عوام ہیں وہ اس شما کو لے کے چلیں گے اور ازادی تک اس کو لے کے چلیں گے آپ کے پاس کوئی سبتاری عوضہ نہیں چاہتا لیکن آپ کا اتنا عزت و اترام تھا کشمیر کے عوام میں کہ آپ جب چاہتے تھے کشمیر پورے کو لاکھ کر دیتے تھے جب چاہتے تھے کھلواتے تھے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور آپ کو قید کیا گیا آپ پہ تشدد کیا گیا لیکن کوئی قید کوئی تشدد آپ کو اپنے موقف سے پیچھے نہیں اٹھا سکا یہ بہت بڑی بات ہے اور نہ ڈر بارتی فوجی دیکھیں جب وہ وصال ہو گیا ان کا بے کا تو شہید ہو گیا اس کے بعد اتنے ڈر پوکے کہ صبح چار بجے ان کو دفنا دیا گیا جبر اتنا ان کا روک تھا لیکن اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے کیسے اس ان کے موقف کو آ کے لے کے چلنے ہیں اور یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ تھوڑے دیر کے لیے چلو مان جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یو اینو جو ہے اس قرآدات کو آل کرے گا یو اینو خمشت ماشائب بنا ہوا ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں کروا سکا جو یو اینو نے قرآدات پیش کی تھی لیکن یو اینو بھی اسی وقت پریشرائز کرے گا جب ہم پریشر کریں گے اور میں یہاں پہ اپنی شیئر کرتا ہوں ساجد بھائی کو عدیل بھائی کو شزاد بھائی اور میاں صاحب کو جو یہ ہر سال پروٹیسٹ کرتے ہیں بیسی کے سامنے یہ چند گھنٹوں کا پروٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اس کے بیچے بہت محنت ہوتی ہے تو انشاءاللہ عزیز سب سے ذوڑی ہے کہ ہم اس پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہم جو اپنی آواز ہے وہ یہاں کی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پہ لے کے جانے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے کیوں کہ جو انڈیا نے کام کیا وہ یہ کام کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ کرفیو لگا کے مسلمانوں کی جو عبادی ہے اس کو ان پیلنس کھا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہندووں کو وہاں پہ لارہے ہیں ان کو جہداتیں دے رہے ہیں ان کے ڈومی سیل بنوارہے ہیں کیوں کہ جب پریشر پڑے گا یو این او پہ تو پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے جب تو عبادی برابر ہے اب آپ ریفرینڈم کرا لیں تو اس لیے یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز آپ جتنا ہو سکے اس عظیم شخصیت کے موقف کو آگے لے کے چلیں اور کشمیر کی ازادی کے لئے جدوجہد کریں